بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹیز سٹیٹس آف وائرس سٹیٹس آف وائرس پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا فائیو کینگڈم کلاسیفکیشن سسٹم کیا ڈسکس کیا تھا فائیو کینگڈم کلاسیفکیشن سسٹم ہم نے تمام جانداروں کو اس میں کلاسیفائی کیا اس میں تمام جانداروں کو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے وائرس کو کہیں کلاسیفائی کیا اس فائیو کینگڈم میں سے کسی کینگڈم میں ہم نے وائرس کو رکھا ہو کوئی ایسا کینگڈم ہمارے پاس نہیں تھا جس میں ہم نے کس کو رکھا ہو وائرس کو رکھا ہو ٹھیک ہے اسی لیے آج ہم الہدہ سے وائرس کا سٹیٹس پڑھ رہے ہیں کہ بھائی وائرس کا کیا مقام ہے وائرس کا کیا مقام ہے آپ نے فائیو کنگڈم میں وائرس کو جگہ دی ہے یا نہیں دی یہ آپ سے ایک ایم سی کیوز بھی پوچھا جاتا ہے کہ ان وچ کنگڈم وائرسز آر انکلوڈیڈ کون سے کنگڈم میں وائرسز کو شامل کیا گیا کنگڈم منیرا پروٹیسٹا انیمیلیا نن آف دیز نن آف دیز تو کوئی ایسا کنگڈم نہیں ہے جس میں ہم نے وائرس کو جگہ دی ہو کیوں نہیں دی آج اس کی وجہ دیکھتے ہیں ہم ٹھیک ہے پہلی بات جو ہم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو وائرسز ہوتے ہیں are considered at the borderline at the borderline of living and non-living ایک بندہ کہتا ہے وائرسز لیبنگ ہے ہم کہیں گے ٹھیک کہہ رہے ہو دوسرا کہتا ہے وائرسز نون لیبنگ ہے ہم کہتے ہیں تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو کیوں کیوں کہ وائرسز are considered at the borderline borderline پہ ہیں نہ تو ہم ان کو properly living کہہ سکتے ہیں نہ تو ہم ان کو non-living کہتے ہیں کوئی بندہ کہتا ہے living ہے ہاں یار living ہے کوئی کہتا ہے non-living ہے ہاں یار non-living ہے کیوں کیوں کہ ان کی دونوں کی nature جو ہے کچھ خصوصیات وائرس کی ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا ہے living ہے کچھ خصوصیات وائرس کی ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے یہ non-living ہے ٹھیک ہے کچھ properties ہمیں کیسی لگتی ہیں living کچھ لگتی ہیں non-living اب ہم justify کریں گے کہ why the virus is living why the virus is living اور دوسری طرف justify کریں گے why the virus is non-living for example پہلے بات کر لیتے ہیں ہم living کی کس کی بات کر لیتے ہیں living کی ہم کیوں کہتے ہیں کہ viruses living ہیں پیٹے viruses are living because they are made up of ڈین اے اور آر این اے ڈین اے ہوتا ہے ان کے پاس یا آر این اے ہوتا ہے ڈین اے انکلوز ڈین اے پروٹین کوٹ انکلوز ڈین اے پروٹین کوٹ کپڑے جو پہنے ہوتے ہیں وہ کس کے پہنے ہوتے انہوں نے پروٹین کے ٹھیک ہے بیٹے آپ نے پڑھا ہویا ہے کہ نیوکلی کیسیڈ کے بارے میں کس کے بارے میں یاد رکھنا نیوکلی کیسیڈ کی ٹو ٹائپ ہوتی ہیں ڈی آکسی رائیبو نیوکلی کیسیڈ دیٹیز کارڈ ڈین اے سیکنڈ ونیز رائیبو نیوکلی کیسیڈ یہ کیا ہے ہمارے پاس رائیبو نیوکلی کیسیڈ کارڈ آر این اے تو وائرس کے پاس ڈین اے بھی ہو سکتا ہے اور آر این اے بھی ہو سکتا ہے اور کس میں بند ہوتے ہیں وہ پروٹین کوٹ میں اگر میں یہاں پہ ڈائیگرام بناوں تو آپ نے یہ ڈائیگرام شاید ایٹھ کلاس میں اس سے پہلے پریویس کلاس میں دیکھی ہو دیکھیگی ہو بیکٹیریو فیج کی یہ ڈائیگرام ہے یہ وائرس ہے بیکٹیریو فیج یہ اس کا جو اندر پڑا ہویا ہے دی اے ڈین اے آر آر این اے ڈین اے بھی ہو سکتا ہے اور آر این اے بھی ہو سکتا ہے ڈی پینڈ کرتا ہے ٹائپ آ وائرس کے اوپر یہ جو اس کے اوپر کوٹ ہے یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے پروٹین کا کوٹ ہے یہ کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری باڈی جو ہے اس میں سیل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس سیل کی سیل میمبرین ہے نیوکلیس ہے ڈیفرنٹ آرگنیلیز ہیں اس کے اندر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر تو ایسا صرف ایک پروٹین کا کوٹ ہے اور اندر ڈی این اے پڑا ہے کوئی سیل نہیں کوئی میمبرین نہیں کوئی آرگنیلی نہیں کوئی نیوکلیس نہیں ٹھیک ہے اسی وجہ سے تو ہم اس کو کیا نہیں مانیں گے تو کیا مانیں گے پھر لیکن ابھی ہمیں ماننا پڑے گا یہ کیا ہے لیونگ ہے کیوں لیونگ ہے کیونکہ بھائی اس کے پاس ڈی اے ای نی آرنے اور ڈی اے نی آرنے سیل کے پاس بھی ہوتا ہے انکلوز نا پروٹین کوٹ پروٹین جو ہے ہرے سیل کے پاس بھی ہوتی ہے اگلی جو بڑی بات ہے دیکھیں ریپروڈیوز ریپروڈیوز مین گرو ان نمبر یہ اپنی تعداد بڑھا سکتے ہیں اپنی تعداد کہاں پر رہتے ہوئے اپنی تعداد بڑھاتے ہیں living in a specific host living in a specific host جو وائرس ہوتا ہے وہ اپنی تعداد ایک ایسے باہر پڑا ہوا جگ میں رکھ دو گلاس میں رکھ دو کسی پیٹری ڈش میں کسی برتن میں رکھ دو وہاں پہ یہ اپنی تعداد نہیں بڑھاتا وہاں پہ اپنی تعداد جب کسی زندہ جاندار کے اندر جاتا ہے جب کسی host کے اندر host کی بھی بات کرے تو ہم کہتے ہیں living host کس کے اندر جب یہ کسی پلانٹ کے سیل میں کسی animal کے سیل میں یہ animal کی یا پلانٹ کی باڈی میں جاتا ہے وہاں رہتے ہوئے یہ کیا کرتا ہے growing number تعداد بڑھانے کی خصوصیات living کی ہوتی ہے non living کی ہوتی ہے living کی جو زندہ جاندار ہوتے ہیں ان کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ they can reproduce they can grow in number وہ اپنی تعداد بڑھا سکتے ہیں ان دو مین ریزن کی وجہ سے ان دو مین ریزن کی وجہ سے we call the bacteria as the viruses are actually living but on the other hand اگر ہم اس کے برعکس دیکھیں کہ non living کیوں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ viruses اگر body کے باہر پڑھے ہمیں باڈی سے they are considered they have the crystalline nature they have crystalline کیسے کہتے ہیں crystal کیسے کہتے ہیں crystal نہیں نہیں وہ چمکدار نہیں یہاں پہ crystal ہم کہتے ہیں کسی بھی چیز کے دانے کو جیسے نمک کے crystals ہوتے ہیں ٹھیک ہے بالکل ایسے ہی ہم کہتے ہیں اگر وائرس body کے باہر پڑا ہوا ہے تو یہ تو ایک crystal کی طرح ہے جیسے نمک کا crystal بے جان ہے ویسے ہی ہمارے پاس وائرس بھی کیا ہے بے جان ہے crystal line nature ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری بات کہ جب تک یہ body سے باہر ہے کیا اس کے پاس cell ہے وائرس کی body میں cell ہے کوئی cell کا حصہ ہو DNA کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہم کہتے ہیں viruses do not have cellular organization اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے زندہ جانداروں کی cellular organization پڑھی تھی chapter number one میں آپ نے کہا تھا یا تو یونی cellular ہوں گے یا colonial ہوں گے یا multi cellular ہوں گے وائرس کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ یونی cellular نہ multi cellular نہ colonial اس کے پاس cell ہی نہیں ہے اس کے پاس cell ہی نہیں ہے یہ بات سمجھ میں آئیے کرسٹل لائن نیچر نمبر ٹو پہ cellular organization اس کے پاس cellular organization ہے ہی نہیں اس کے پاس cellular organization ہے ہی نہیں اس کے پاس سمجھ میں آئیے سمجھ میں اس لفظ کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا not a cellular جس کی باڈی میں cell نہ ہو a cellular جس کی باڈی میں cell نہ ہو ٹھیک ہے تو اس لیے ہم ان دو خصوصیات کی وجہ سے ہم کہتے ہیں viruses are non living viruses are آپ سے کوئی پوچھے viruses living ہے یا non living ہے تو آپ کہو کہ بھائی viruses دونوں ہیں viruses are considered at the border line نہ یہ living proper ہے نہ یہ proper non living ہے اگر living کی بات کریں تو living کیوں ہیں ڈی اینے آرینے ہوتا ہے پروٹین کے کوٹ میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں اور اب کسی بھی زندہ جاندار کسی بھی ہوسٹ میں چلے جائیں تو اپنی تعداد بڑھاتے ہیں یہ living کی خصوصیت ہے non living کیوں ہیں کرسٹل لائن نیچر ہے سیلولر organization نہیں ہے ان کے پاس ٹھیک ہے اے سیلولر کہلائیں گے ٹھیک ہو گی بات اچھا پھر اور ان کی کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں دے سپریڈ ڈیزیزز دے سپریڈ کس میں ان انیمالز میں بھی اور پلانٹس میں بھی ٹھیک ہے پلانٹس کی بھی ڈیزیزز ہیں اور انیمالز کی ہمیں فلو ہو جاتا ہے کس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں وائرل انفیکشن ہوا ہو ہے وائرس کی وجہ سے فلو وائرس کی وجہ سے ہمیں فلو ہو جاتا ہے اسی طرح آپ آج کل کرونا وائرس کا رام سنیں آپ نے اس میں بھی یہ فلو وغیرہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہمارے پاس وائرس ہیں صرف یہ فلو کے لیے نہیں اور بھی وائرل ڈیزیزز ہیں بہت ساری آپ نے ایچ آئی و ایڈز کا نام سننا ہو ہے ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس ایچ آئی وائرس ہیپاٹائٹس کا نام سننا ہو ہے ہیپاٹائٹس کا وائرس ہوتا ہے یہ ساری وائرل ڈیزیزز ہیں ساری کیساری کیا ہیں وائرل ڈیزیزز ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح وہ وائرسز پلانٹ کی باڈی کے اوپر بھی اٹیک کرتے ہیں صرف اینیمل کے اوپر اٹیک نہیں کرتے کس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں پلانٹ کے اوپر بھی اٹیک کرتے ہیں یہ بات کلیر ہو گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وائرسز ہیں دے میں کاز ڈیزیززز ان اینیمل ایز ویل ایز ان ویچ کنگڈم وائرسز آر انکلوڈیڈ فائیو کنگڈم میں کسی کنگڈم میں ہم نے اس کو انکلوڈ کیا نو وائرسز آر نوٹ انکلوڈیڈین فائیو کنگڈم کلاسیفکیشن سیسٹم وائرسز آر ان کو فائیو کنگڈم میں کہیں پہ بھی انکلوڈ نہیں کیا گیا ان کو فائیو کنگڈم میں کہیں پہ بھی انکلوڈ نہیں کیا گیا یہ بات سمجھ میں آئی اچھا ایک شورٹ کسن آپ سے اور پوچھا جاتا ہے ایک اور شورٹ کسن پوچھا جاتا ہے that is what is the difference between پری آنس اینڈ وائرائڈز پری آنس اینڈ وائرائڈز پری آنس اینڈ ri آنس ایس الولر کسی جس کے بنے ہوتے ہیں? پی سے پری آنز اور پی 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 آنس پروٹین پری آنس اینڈ آن لی وانوی پروٹین پروٹین کے وائرائیڈز آر میڈ اپ آف آنلی سرکولر آر این اے وائرائیڈز آر میڈ اپ آف سرکولر آر این اے مطلب آر این اے ہوتا ہے لیکن سرکولر فارم میں ہوتا ہے جسٹ آر این اے ہی آر این اے اس کے اوپر کوئی پروٹین کوٹ نہیں ہے اس لیے یہ یاد رکھنا بچے کیا کرتے ہیں بچے کہتے ہیں شاید یہ وائرس کی مثالیں ہیں وائرس کی اگزامپلز میں لکھ دیتے ہیں کہ پریون وائرائیڈزار the example of virus نہیں بیٹھے وائرس اور چیز تھی پریون وائرائیڈز اور ہیں یہ بھی اے سیلولر ہیں یہ بھی اے سیلولر ہیں اس میں ڈی ای نے اور پروٹین ہوتی ہیں اس میں ایک میں صرف پروٹین اور ایک میں صرف رن اے حائد ہے اور کیا کرتے ہیں بیٹھے پریون وائرائیڈزار they cause diseases in certain plants دے کاز ڈیزیزز ان پلانٹس یہ دونوں کیا کام کرتے ہیں پلانٹس میں ڈیزیزز کاز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ایف ایسی میں پڑھو گے ایف ایسی میں پڑھو گے کہ پریونز ان وائرائیڈز ہیں دے کاز میسٹیریس ڈیزیزز ان پلانٹس مطلب عجیب و غریب بیماری ابھی ان کے اوپر ریسرچ جاری ہے مکمل طریقے سے ابھی یہ پارٹیکل انڈرسٹوڈ نہیں ہے کہ یہ کون سی بیماری کاز کرتے ہیں مختلف قسم کی بیماریوں میں ان کا رول ہے ٹھیک ہے کلیر کٹ ابھی ان کے بارے میں ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے یاد رہے گی یہ بات اگر ڈیفرنس پوچھ لیجائے پریونز اور وائرائیڈز کیا ہوتے ہیں اور خالی وائرسز کے بارے میں پوچھ لیجائے شارڈ کیسن پوچھ جاتا ہے پیجمبر نکالو بیٹے 39 آپ کے پاس ہے سٹیٹس آف وائرس کیا ہے اچھا زیادہ سٹیٹس آف وائرس سے اوپر والا پیراگراف دیکھو یہ جو ٹیبل بنا ہو گا ہے یہ پورے فائیو کینگڈم کی سمری ہے فائیو کینگڈم کی دسٹینگویشن کریکٹرز آف فائیو کینگڈم آپ نے پریویس لیکچر میں پانچوں کینگڈم پڑھے تھے ایک جانب کینگڈم لکھے ہیں منیرہ پروٹیسٹا فنجائی پلانٹی اینڈ اینی میلیا آگے ان میں سیل ٹائپ لکھی ہے دیکھو پروکریارٹک سیل صرف کون سے کینگڈم میں تھا منیرہ میں باقی سب میں کیا ہیں پھر سیلوال کے حوالے سے دیکھیں تو بیکٹیریا کی سیلوال نون سیلولوز مطلب سیلوال ہوتی ہے لیکن سیلولوز کی بنی ہوئی نہیں ہوتی جس کم پیپٹائیڈو گلائیکین کہتے ہیں پولی سیکرائیڈ اور امائنو ایسڈ کی بنی ہوتی ہے پروٹیسٹا پریزنٹ ان سم فارم آف دا ویریس اور ٹائپ مطلب کچھ میں ہوتی ہے کچھ میں نہیں ہوتی کائٹن فنجائی کی سیلوال اور جناب پلانٹس کی سیلوال سیلولوز اور پولی سیکرائیڈ کی ہوتی ہے اور اینیملز کی سیلوال کیا ہوتی ہے مونیرہ میں آٹرٹروف بھی تھے ہیٹروٹروف بھی تھے پروٹیسٹا میں فوٹو سنثیٹک آٹرٹروف ہیٹروٹروف یا کمبینیشن تھا دن کے وقت آٹرٹروف رات کے وقت ہیٹروٹروف ایک ہی جاندار میں دونوں خصوصیات تھیں اور فنجائی سارے کے سارے ابزورپٹیو ہیٹروٹروف تھے پلانٹی میں فوٹو سنثیٹک آٹرٹروف تھے اینیملیا میں انجیسٹیو ہیٹروٹروف تھے پھر ملٹی سیلولیریٹی دیکھیں تو جو منیرہ ہوتے ہیں یا بیکٹیریاں ہیں وہ صرف اور صرف یونی سیلولر ہوتے ہیں ملٹی سیلولر نہیں ہوتے ہیں ملٹی سیلولیریٹی ایبسنٹ ہے ان میں اور اسی طرح پروٹیسٹ میں ایبسنٹ ان موسٹ فارم لیکن کچھ فارم سیمپل ملٹی سیلولر کی فارم میں ایگزیسٹ کرتی ہیں فنجائی پریزنٹ ان موسٹ فارم مطلب یونی سیلولر کم ہیں زیادہ ملٹی سیلولر ہیں اور پلانٹس اور انیملز ان کی تمام فارمز کے اندر جو ہے وہ ملٹی سیلولیریٹی پائی جاتی ہے اصل ٹاپی کی طرف آتے ہیں سٹیٹس آف وائرس وائرسز آر ایٹ دی بورڈر لائن آف لیونگ نون لیونگ کیوں ہیں نون لیونگ کی ریزن لکھنے لگیں دیو تو دیئر کرسٹل لائن نیچر دیو تو دیئر دیئر کنسیڈر ایز نون لیونگ ٹھیک ہے دیئر ایسیلولر ایسیلولر کیوں ہیں لیکن پھر بھی باوجود اس کے یٹ شو سم کریکٹرز آف دی لیونگ آرگنیزم کیوں بیکاوز دی پوزیز ڈی ای نی وائرسز کنٹین ایدر آر ای نی آر ڈی نی نورملی انکیس جب تک باہر پڑے رہیں گے تب تک یہ اپنی تعداد کیونکہ باہر پڑے ہیں تو یہ کرسٹل لائن نون لیونگ ہے لیکن جب کسی زندہ سیل میں زندہ جاندار میں جائیں گے یہ اپنی تعداد بڑھانا شروع کر دیں گے جہاں یہ بیماریاں پھیلائیں گے ان کو اورگنیزم ہم کنسیڈر نہیں کرتے اورگنیزم مانے تو ان میں سیل ہونا چاہیے ان میں تو سیل ہی نہیں ہے اس لئے ان کو اورگنیزم بھی کنسیڈر ان کو تو ہم اے سیلولر پارٹیکل کہتے ہیں اے سیلولر اورگنیزم بھی نہیں کہتے انہیں کیا نام دیتے ہیں اے سیلولر پارٹیکل اچھا جی پھر ہم نے کہا کہ پریانز اور وائرائٹس یہاں سے آپ آرکان ان کو بھی فائیو کنگنم میں شامل نہیں کیا جاتا سائٹ باکس دیکھو پریاونز اور پروٹین اور لیکن اور وائرائٹس اور کمپوز اور سرکولر آر این آن لی بوت دیز پارٹیکل کازز انفیکشیس ڈیزیزز ان سرٹن پلانٹس یہ پلانٹس کی ڈیزیزز جہاں وہ کاز کرتے ہیں یہ صرف پلانٹس میں ڈیزیزز کاز کرتے ہیں اگر آپ اس کا کوئی قیسٹن ہو ریلیٹیڈو ٹوپک تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا تینکیو اللہ حافظ موسیقی